مہنگائی ڈائن کھائے جاتے ہیں یہی ہے لوگوں کا درد اور یوپی چناؤں سے پہلے یہی ہے سیاسی پارٹیوں کا مدہ آج اکھلے شادب نے سہارنپور سے اور پریانکا گانتھی نے بنارس سے اپنے چناؤ ابھیان کا آگاز کرتے ہوئے سرکار کے خلاف مورشہ کھول دیا دیکھتے ہیں کہ نیتاؤں کے ساتھ جنتا مہنگائی پر آخر کیا کہہ رہی ہے لیکن مہنگائی کی جو وجہ بی جے پی کے ایک نیتا نے بتائی اسے سن کر آپ کو شن بھی آئے گی اور گصہ بھی دیش میں مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ پڑھ رہی ہے پیٹرول ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دوسرے سامانوں کی قیمتیں بھی لگاتار بڑھ رہی ہیں جو حالات ہیں اس سے صاف ہے کہ آنے والے چناؤں میں بھی مہنگائی ہی بڑا مدہ رہنے والی ہے پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں لوگوں کو کوئی رہت نہیں مل رہی ہے ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے قیمتوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے جس کے بعد دیش کے زیادہ تر شہروں میں پیٹرول کی قیمتیں سو روپے کے پار ہو چکی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیزل بھی اب سو روپے چھو دے گا کیونکہ نبی روپے سے پار ڈیزل بھی ہے آج چار مہنگروں میں پیٹرول ڈیزل کے دام پر نظر ڈال لیجی ڈلی میں پیٹرول ایک سو چار روپے چودہ پیسے رہا اور ڈیزل کی قیمت رہی بانوے روپے بیاسی پیسے پرتی لیٹر وہی ممبئی میں پیٹرول ایک سو دس روپے بارہ پیسے اور ڈیزل سو روپے چھاسٹ پیسے پرتی لیٹر کلکاتا میں ایک سو چار روپے اسی پیسے پیٹرول رہا تو پچانوے روپے ترانوے پیسے لیٹر ڈیزل چننے میں پیٹرول کی قیمت ایک سو ایک روپے ترے پن پیسے پرتی لیٹر تو ڈیزل رہا ستانوے روپے چھبیس پیسے پرتی لیٹر آنے والے چناؤں میں مہنگائی کتنا بڑا مدہ رہنے والی ہے اس کا صاف اشارہ آج ہوئی دو رہلیوں سے مل گیا دیش میں بڑتی مہنگائی کو لے کر آج سماجوادی پارٹی اور کانگریس دونوں نے سرکار کے خلاف مرچہ کھل دیا اکھلیش آدم نے آج سہاران پور سے یوپی ویدھان سبا چناؤ بھیان کی شروعات کی منچ سے جس طرح اکھلیش نے مہنگائی کو لے کر سرکار پر حملہ بولا اس سے صاف ہے کہ مہنگائی سماجوادی پارٹی کے لیے بڑا مدہ رہنے والی ہے دھان کی قیمت کیا سرکار نے تے کی ایک ہزار روپیہ کنٹر نہیں بیچ پارا ہمارا کسان اور سہاران پور والے جانتے ہوں گے بتاؤ پیٹرول سو روپے پار کر گیا کہ نہیں کر گیا پار سو روپے پار یہ سرکار رہی تو پیٹرول ڈیزر نیچے نہیں جائے گا آسمان چھو جائے گا سرکار پیدا کرنے والا کسان جانتا ہے کہ سرکار کی قیمت نہیں مل لائی اور جب تیر خریدتے ہوگے سرکار تو بتاؤ مہنگا ہو گیا کہ نہیں مہنگا ہو گیا بلوی کے میٹر بھی لگ گئے اور میٹر بھی تیر بھاگنے لگا اور بلوی کتنا دینا پڑ رہا ہے بتاؤ آپ کو پانچ سو روپے مہینہ جو آپ کو ملنا وہ کوئی ہے سممان ہے آپ کا یہ سممان نہیں دے رہے ہیں یہ چناؤں سے پہلے جب آپ کے ایکاؤن میں پیسہ بھیج دیتے ہیں یہ گریب کسانوں کو دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہیں اکھیلیشی نہیں کانگریس مہا سچت پیانکا گاندی نے بھی آج پی اے موڈی کے گڑھ وارانہ سی سے جب آج اپنے یوپی ابھیان کا آغاز کیا تو ان کے بھاشن میں بھی مہنگائی بڑا مددہ رہی رینکا گاندی نے پیٹرول اور گیس کے بڑھتے داموں کیلئے سرکار کو ذمہ دار ٹھہرہایا 100 روپے کا پیٹرول 90 روپے کا ڈیزل 900 روپے میں رسوئی کا گیس ایک ہزار ہزار روپے میں رسوئی کا گیس کسانوں کی بجلی کے دام تین بار بڑھا چکے ہیں کیا نریندر موڈی جی نے دیکھا ہے کہ آپ کو کتنے بڑے بڑے مل مل رہے ہیں کہ جب آپ کو بجلی نہیں مل رہی ہے پھر بھی آپ کو بجلی کے بل مل رہے ہیں کیا پردان منتری جی نے دیکھا ہے 23 کروڑ لوگ گریبی ریکھا سے نیچے چلے گئے ہیں ہم نے مہنگائی پر بھارت کی جنتہ سے بھی بات کی دھیان سے سنیے کیا کہہ رہے ہیں مہنگائی کے بوچ تلے دبے دیش کے لوگ ہر چیز مہنگی ہو گئے سلنڈر 1000 روپے کا ہو گیا پیٹرول کے ریٹ روز بڑھ جاتے ہیں آج بھی 104 روپے سلنڈر کے تام بڑھ چکے ہیں پیٹرول کے بھی تام ہائی ہو چکے ہیں اور دیکھا ہے تو ہر مہنے کسی نے کسی ریٹ بڑھتے ہیں سرکار کو سننا چاہے کہ جیسے بھی جندگی کاٹ رہے ہیں ہم اپنے طریقے سے ہی کاٹ رہے ہیں روپر والے سب کا ساتھی دینے والا ہے سرکار کچھ نہیں دے رہی ہے پیٹرول کے دام ٹیم اتنے ہو گئے کہ ہم نے اپنی تین گاڑییں بیچی ہیں یعنی جنتہ بھی مہنگائی سترست اور وپکش کا اہم مددہ بھی مہنگائی ظاہر ہے سرکار کو سمجھنا چاہیے کہ مہنگائی پر اگر فوراں لگام نہ بھی لگے تو بڑھتی مہنگائی کے مددے پر لوگوں تک کم سے کم سنجیدگی اور ذمہ داری سے تو اپنی بات پہنچائی جائے لیکن ذرا دیکھئے کہ اندریہ راجمنتری رامیشور تیلی نے کیا بیان دے ڈالا بولے پیٹرول ڈیزل کے دام تھوڑے ہی بڑے ہیں بڑا تو ٹیکس ہے کیونکہ لوگوں کو کرونا کی مفت ویکسین جو ملی ہے پہلے کورونا کی مار جھیلی دیش نے اس کے بعد مہنگائی کی مار جھیل رہا ہے دیش کو مفت ویکسین کا اعلان خود پی ایم موڈی نے کیا تھا لیکن ان کے منتری جی کہہ رہے ہیں کہ مفت ویکسین کی کیمہ تھی تو پیٹرول ڈیزل پر لگے مہنگے ٹیکس سے وصولی جا رہی ہے اب منتری جی کو کون سمجھائے کہ جس جنتہ کو مہنگائی کھا رہی ہے ان کا مزاق کم سے کم اپنے بیانوں سے تو مت وڑائی ہے یہ پبلک ہے یہ سب جانتی ہے منتری جی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے